اسلام علیکم رہا ہمارے یوٹیوب چینلی میں ہے اور میں شہ گفتہ اگر میں آج میں ایک نئی انفرمیشنل ویڈیو کے ساتھ ہوا اور کافی دنوں بعد آئی ہوں اور ویسے بھی میں ہمیشہ کافی دنوں بعد ہی آتی ہوں تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ویڈیو کا زیادہ لبا نہیں کریں گے کیونکہ آج میں آئی ہوں ایک انفرمیشنل ویڈیو کے ساتھ اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جن کا ایڈمیشن تائیوان میں ہوا ہے یا سپیشلی چینیا میڈیکل یونیسٹی میں جو سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں تو سیلیکشن کے بعد سیلیکشن تو آپ کا لیبل ون ہے جو آپ کلیر کر چکے ہو لیکن جب آپ کی سیلیکشن یا آپ کا ادمیشن ہو جاتا ہے تو بہت سارے سوالات جو ہے سٹوڈنٹ کے ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں کا لائف سٹائل کیا ہوگا ایکسپینس کیسے مینج ہوں گے یا جو ہمیں سٹائپنڈ مل رہا ہے کہ ہم اس میں گزارہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس طرح کے جو سوالات ہیں انہی کا جواب دینے میں حاضر ہوں اور میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کی کنفیجنز دور کر سکھوں تو سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو کانگرچلیشنز بہت بہت کانگرچلیشنز اور میں سمجھ سکتی ہوں اس وقت آپ کی فیلنگز کیا ہوں گی کیونکہ میں خود اس پروسس سے جو ہے گزر کے یہاں آئی ہوں اور میری دعائیں ہیں اور نیک تمنہیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ بھی خیر و آفیت کے ساتھ یہاں پہنچیں تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ماسٹرز کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت ایک جو ہے ایک آپ کہیں کہ ٹف سیچویشن ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہماری یونیورسٹی ہے چائنہ میڈیکل یونیورسٹی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نیکسٹیئر کی فیز ہوتی ہیں یعنی آپ کا جو تھرڈ سیمیسٹر اور پور سیمیسٹر ہوتا ہے اس کی فی آپ نے خود پہ کرنی ہوتی ہے جو کہ تقریباً یہاں کی فورٹی نائن تھاؤسن تک ہے فورٹی ایڈ تو فورٹی نائن تھاؤسن اور پاکستانی آپ کہلیں کہ فائف لیکس اتنے مطلب انڈر سکس لیکس آپ کی پر سیمیسٹر فی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے خود ہی جو ہے نیکسٹیئر سے وہ پہ کرنی ہوتی ہے اور جو ایک سال تک ہے وہ یونیسٹی آپ کی فیز ماف کر دیتی ہے اور ماسٹر کے سٹائپنڈ کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یونیسٹی سٹائپنڈ پروائیٹ نہیں کرتی جو آپ کا پروفیسر ہے یا جو آپ پروفیسر ڈونڈیں گے جو آپ کو سپروائز کرے گا یا کریں گے وہ جو ہے آپ کو فنڈنگ دے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا پروفیسر ڈونڈنا ہے مطلب جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے ایک لیول آپ کلیر کر جاتے ہو تو نیکس سٹپ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ریسرچ انٹریس کے مطابق پروفیسر سرچ کرنا ہے پروفیسر ڈونڈنا ہے ایک تو وہ آپ کی ایڈمیشن لیٹر میں آپ کو ویب سائٹ دیتے ہیں کہ آپ یہاں جائیں اتنے پروفیسر ہیں یہ آپ کو 10,000 نٹی تک سپانسر کر سکتے ہیں اور یا تو پھر آپ اپنے ویب سائٹ پہ دیپارٹمنٹ کے جو پروفیسر ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں ای میل میں آپ نے خود کو انٹریس کرانا ہے اپنا ریسرچ انٹریس بتانا ہے ساتھ میں اپنی سی وی ایڈمیشن لیٹر اٹیج کرنا ہے تاکہ وہ پوری دیٹیل آپ کے بارے میں جان سکے اس کے بعد اگر پروفیسر یہ سمجھتا ہے کہ آپ کا اور ان کا ریسرچ انٹریس ملتا ہے تو وہ آپ کو ضرور ریسپانس کریں گے کچھ اگر نہیں بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی ریپلائی کر دیتے ہیں کہ جو بھی سچویشن ہے ہم اس لئے فنڈ نہیں کر سکتے یا ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے اسی طرح کے ریپلائیس آتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسکل میں بھی اس سٹیٹ سے گزری تھی مجھے بھی پروفیسر ڈھوننے میں بڑا مسئلہ آیا تھا کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر پروفیسر آپ کو سپروائز کرنے کو تو تیار ہوتے ہیں لیکن آپ کو فنڈنگ نہیں دیتے اور ہمارے لئے یہ مشکل ہوتا ہے کہ جب ہم فنڈنگ کے بغیر یہاں آتے ہیں ایک تو چلیں فیس صاحب کی ماف لیکن جو آپ کے ڈیلی کے ایکسپنسز ہیں کیونکہ ہماری ڈرمیٹری بھی نہیں ہے ہمیں کوئی ہوسٹل پروائید نہیں کرتے ہیں یونیسٹی ماسٹر اور پیشل کے لئے تو آپ نے خود رینٹ پر رہنا ہوتا ہے اپنی گروسریز اپنی جو ایکسپنسز وہ خود ہی کورن کرنے ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ مجھے نہیں لگتا کہ آپ مینیج کر سکتے ہو کیونکہ اگر آپ لون بھی لیتے ہو تو پھر وہ آپ کو واپس دینے کی ٹینشن ہوتی ہے دوسرا آپ یہ مت سوچیں کہ میں وہاں جا کے فوراں سے جوب کروں گا مجھے جوب مل جائے گی کیونکہ ایسا بھی نہیں ہوتا یہاں پر ورک پرمیٹ کا بھی تھوڑا سا ہے کہ فوراں سے آپ کو ورک پرمیٹ نہیں ملتا اور آپ فوراں سے آکے اگر آپ جوب کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کو آپ کو بھی ریپورٹ کر دیں یا ہم کو پتہ چلے اور آپ پر فائن لگ جائے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تھکے بعد میں آپ کو اور جوب مل جاتی ہیں آپ تھوڑے ٹائم بعد کہیں پہ آپ جوب کر سکتے ہو چھوڑی موڑی کوئی بھی جوب جس سے آپ سیونگ کر سکتے ہو اور اپنی فیس جو ہے جو تھرڈ سیمیسٹری کی فیس ہے فورد سیمیسٹری کی فیس ہے وہ جمع کر سکتے ہو لیکن میں اپنی طرف سے آپ کو یہ مشورد ہوں گی کہ آپ پاکستان میں ہی رہ کے اپنا پروفیسر ڈھونڈے اور فنڈنگ بھی وہاں سے کنفرم کریں مطلب پروفیسر آپ کو بولے کہ میں آپ کو فنڈنگ کر دیتا ہوں یا میں آپ کو فنڈنگ کروں گا جب آپ یہاں ہوگے تو جب آپ کی یہ چیزیں کلیر ہو جائیں پھر ہی آپ آئیں اگر آپ کی یہ چیزیں کلیر نہیں ہیں اور آپ یہاں آ جاتے ہو آپ آ سکتے ہو لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ بہت پریشان رہیں گے یا پھر ٹینشن ہوگی آپ کو ٹھیک ہے تو اگر ان چیزوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ وہیں سے اپنا پروفیسر کنفرم کریں اپنی فنڈنگ کنفرم کریں پھر ہی آپ جو ہے یہاں آنے کا فیصلہ کریں اچھا اس کے بعد جیسے میرا یہ سین ہوا تھا کہ مجھے پروفیسر جو ہے سپرویشن کے لئے تو وہ مان گئے تھے لیکن مجھے وہ سٹائپن نہیں دے رہے تھے تو میں نے ان کو کلیرلی ایمیل میں کہہ دیا تھا کہ پروفیسر ہم ایک آبیسلی نئی کنٹری آ رہے ہیں تو ہم ایکسپنسز فوراں سے بھی ارنے کر سکتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ فوراں سے مجھے وہاں جاپ ملے گی اور میں اجیسٹ کر پاؤں گی that's why مجھے جو ہے فنڈنگ کی ضرورت ہے اور اس لئے چلیں آپ اگر آپ مجھے اس پر وائز کر رہے ہیں اس کے لئے thank you اور پھر بھی میں تھوڑا سا ہیزیٹ کر رہی ہوں تو یہ چیزیں میں نے ان کو ڈائریکٹ کی ایمیل کی تھی مہینہ ڈیٹ مہینے بعد ان کا مجھے ریسپونس آیا اس ٹائم تو انہوں نے منع کر دیا تھا فنڈنگ سے لیکن ڈیٹ مہینے بعد مجھے ریسپونس آیا ان کا جب جو ہے میں نے ڈوکیمنٹیشن بھی اپنے آدھے مرخواست میں نے کلیر کروا لیا تھے انہوں کا میسیج آیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے فنڈنگ دینے کے لئے میں تیار ہوں تو اس طرح سے میرا سین ہوا تھا کہ اینڈ مومنٹ پہ مجھے پروفیسر نے فنڈنگ کے لئے جو ہے میری ریکویسٹ اپروف کی تھی تو میرے ساتھ ایسا ہوا تھا پھر ہی میں یہاں آئی تھی ورنہ میرا کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ میرا پھر فنڈنگ کے فنڈنگ پہ تائیوان پہنچا ہوں میرا ایسا کوئی پلان نہیں تھا تو میرا مشورہ بھی آپ کو یہی ہے فنڈنگ کنفرم کے لئے پھر آئے اچھا اس کے بعد آپ جسے مجھے اگر 10,000 نٹڈ ملتے ہیں یا منیمم 10,000 آپ کو پروفیسر پروائید کرتا ہے 10,000 میں آپ یہاں اچھے سے سروائیف کر سکتے ہو مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ڈیلی کے ایکسپنسز ہیں رینٹ ہو گیا کیونکہ یہاں پہ ہوسٹرل یونیسٹی پروائید نہیں کرتا مانسٹر اور پی ایچ ڈی کے لئے تو آپ ارام سے اپنا رینٹ دے سکتے ہو منتلی گروسریز آپ کر سکتے ہو جو مطلب بیسک آپ کی نیسیسٹیز ہیں یہ پوری ہو سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے سوچنا اس میں آپ نے گھر بچنے کا نہیں سوچنا کیونکہ اتنی سیونگس نہیں ہوتا پاتی at the end of the month لیکن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ سکون کی زندگی گزار سکتے ہو اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ خرچ کرنا ان کو پسند ہوتا ہے تو اس مطابق اپنی لائف سپینڈ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کم میں بھی خوش رہتے ہیں تو یہ پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا لائف سٹائل آپ کے ایکسپینس سے آپ اپنے آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت سار سٹوڈنٹس یہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس نہیں گھومتے ہیں کچھ زیادہ خرچ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں تو یہ پرسن ٹو پرسن ہے ہر ایک کی پرورٹیز ڈیپینڈ ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ جیسے بھی سپینڈ کرو آپ یہ ٹین ٹھاؤزن پہ یہاں پہ آرام سے جو ہے اپنی زندگی گزار سکتے ہو آپ کے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کے لئے آپ کو خوار نہیں ہونا ہوگا وہ آپ کی پوری ہو جائیں گی کیونکہ ہیلتھ انچورنس وغیرہ تو یونیسٹی کی طرف سے آپ کا باقی یہاں پہ ایک اور یہ چیز ہے کہ گورنمنٹ کی سکولرشپ ہے لیکن وہ اگر آپ اپنے پریویس کریئر میں اپنے لیکچر رہے ہیں کسی بھی یونیسٹی میں تو یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ سکولرشپ پروائید کرتے ہیں منتھلی 20,000 پر منتھ پر اس کے لئے شرطی ہے کہ آپ نے پچھلے اپنے کریئر میں آپ ایزا لیکچور کسی بھی یونیسٹی میں آپ جاب کر چکے ہو اس کے علاوہ آپ کو جاب آفر ہوتی ہیں آپ ایزا ریسرچ اسسٹنٹ ہائر ہو سکتے ہو آپ تیچین اسسٹنٹ ہائر ہو سکتے ہو یہ بات کی چیزیں ہیں مطلب یہ پروفیسر پہ ہیں اگر ان کو ریسرچ اسسٹنٹ چاہیے تو وہ آپ کو بتا دیں گے آپ اپنا دل ہے تو آپ ڈسکس کرو گے تو پروفیسر آپ کو گائید کریں گے تو یہ یہاں آنے کے بعد کی چیزیں ہیں یہ وقت ٹائم ہو جاتی ہیں but آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہیں سے اپنا پروفیسر کنفرم کرنا ہے وہیں سے اپنی فنڈنگ کنفرم کرنی ہے کیونکہ یہاں آنے کے بعد آپ کو مسئلوں سے بچ جائیں گے یہاں آنے کے بعد آپ کو ڈپریشن ہوگا کہ اس چیز سے آپ بچ جائیں گے وہاں سے آپ سیٹسفائی ہوگے یہاں ہوگے کہ ہاں میری فنڈنگ ہے ٹھیک ہے تو میں نے بھی فنڈنگ کے بغیر آنا پریفر نہیں کیا تھا اور میری بھی آپ سے یہی ہے میں مانا نہیں کروں گی کہ نہ آؤ بھی شک آؤں ہیں لیکن پھر آپ یہاں پہ پریشانی آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ جہاں ہو وہیں سے اپنی ساری چیزیں کنفرم کر کے یہاں ہو تاکہ آپ سکون سے یہاں پہ آپ کو سامنا پڑ سکتا ہے تو یہ چیزیں تھیں یہ چیزیں اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو کافی ہلپ ملی ہوگی اور کچھ حد تک میں نے آپ کی کنفیجنز دور کر دی ہوں گی لیکن پھر بھی آپ کو کئی کنفیجن کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ پچھنا چاہ رہے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں میں کوشش کروں گی کہ آپ کی کنفیجنز آپ کی دور کر سکوں میری دعا ہے جن کا بھی ایڈمیشن ہوا ہے سب کو پھرنڈنگ ملیں سب کو پروفیسر ملیں سب خیر و آفیت کے ساتھ یہاں آئیں جتنے بھی آپ کے ڈرینز ہیں آپ سب ان کو پورا کر باؤ آمین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر تھوڑی سی بھی اس ویڈیو سے آپ کو ہلپ ملی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ یہ بہت سارے لوگوں تک پہنچیں اور میں ملتی ہوں آپ سے نیکس لوگ میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ